البقرہ آل امران یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں پہلی صورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ خاص کر نصارہ پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا ہے ان میں خطاب اگرچہ زمدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مشرقین عرب سے بھی لیکن دونوں صورتوں کے مخاطب اصلاً اہل کتاب اور ان کے بعد مسلمان ہی ہیں ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ حجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت اور مسلمانوں کا تسکیہ و تطہیر کر رہے تھے پہلی سورہ البقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے دوسری سورہ علیہ امران کا موضوع اہل کتاب خاص کر نصارہ پر اتمام حجت ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کا تذکیہ و تطہیر ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے یہ سورہ علیہ فلامیم ہے اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے لوگوں کے امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ ہتاری ہے ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں اور تورا تو انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور جو لوگ جانتے بوشتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے درپیہ ہوتے ہیں اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں درہا حالے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد اب تو ہمارے دل نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما لا ریب تو ہی عطا فرمانے والا ہے پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے باتوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد اور یہی ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فیرونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے ان منکروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہاں کے جاؤ گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں مل بھیڑ ہوئی ان کی سر گزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دو گناہ دیکھ رہے تھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں دنیا کے مرغوبات عورتوں بیٹوں سونے چاندی کے ڈھیروں نشان زدہ گھوڑوں چوپائیوں اور کھیتی کی محبت بہت لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے یہ سبر کرنے والے سچے فرما بردار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے اللہ نے اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ انصاف پر قائم ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا ہے یہ صریح انکار ہے اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اس سے بے خوف نہ رہیں اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے چنانچہ وہ اگر تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اہل کتاب سے اور بنی اسماعیل کے ان امیوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو پھر اگر کریں تو راستہ پا گئے ہیں اور اگر مو موڑے تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے رہے یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں نیز خدا کے ان بندوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے تو انہیں ایک دردناک قذاب کی خوشخبری سنا دو یہی ہیں کہ جن کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ یاب ہوئے انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلائے جا رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے مو پھیر لیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مو پھیر لینے والے لوگ ہی ہیں ان کے اس رویہ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوے گی ہاں گنتے کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے اس طرح یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں اسی نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے لیکن کیا بنے گی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور جس میں ہر شخص کی کمائی کا بدلہ اسے پورا دے دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا اہد تمام ہوا اس لیے اب تم دعا کرو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان اہل کتاب کے لیے ان قریب سادر ہو جائے گا اس لیے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور یاد رکھیں کہ جو یہ کریں گے اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا اس دن وہ تمنہ کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کی پیشی کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی یہ اللہ کی نصیحت ہے اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اس کے بعد بھی یہ مو موڑیں تو انہیں بتا دو کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے کہ نہ یاد دلاو وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا ہے سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما بے شک تو ہی سمیع و علیم ہے پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کا خوب پتا تھا اور بولی کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا خیر اب یہی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کے احساسات یہی تھے تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہائیت امدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور ذکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا چنانچہ جب کبھی ذکریہ محراب میں اس کے پاس جاتا تو وہاں اللہ کی انائت دیکھتا تھا اسی طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا مریم یہ کہاں سے پاتی ہو اس نے جواب دیا یہ اللہ کے پاس سے ہے اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا اس میں شوا نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے یہی موقع تھا کہ ذکریہ نے اپنے رب کو پکارا اس نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنی جناب سے ایسی ہی پاکیزہ اولاد عطا فرما یقیناً تو اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے اس کے جواب میں فرشتوں نے اس کو ندا دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یاہیہ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش اور خدا کے نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا اس نے تعجب سے پوچھا پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے اس نے عرض کیا پروردگار پھر میرے لئے کوئی نشانی ٹھہرا دیں فرمایا تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تم لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکوگے ہاں تسبیح و تحلیل البتہ کر سکوگے لہٰذا یہ دن اسی طرح گزارنا اور اس دوران میں اپنے پروردگار کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لئے تم کو منتخب کر لیا ہے اس لئے اے مریم اب اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگی رہو اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود گتی رہو یہ غیب کی باتیں ہیں پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب حیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ ان میں سے کون مریم کے سر پرستی کرے گا اپنے اپنے قرے ڈال رہے تھے تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور مقربین میں سے ہوگا لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور صالحین میں شمار کیا جائے گا وہ بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے لہٰذا اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا یعنی طورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا چنانچہ یہی ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں پھر میں اس میں پھوکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے اور مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہرا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے ہواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے پروردگار ہم نے اسے مان لیا ہے جو آپ نے نازل کیا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی اور اللہ نے بھی اس کے جواب میں خفیہ تدبیر کی پر ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے اس وقت جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا پھر تم سب کو بلاخر میرے پاس آنا ہے تو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو سو یہی منکرین ہیں جن کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دیتا ہوں اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا عجر عطا فرماتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا یہ ہماری آیتیں اور بڑی پرحکمت یاد دہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو پھر یہ علم تمہارے پاس آ جانے کے بعد بھی جو اس معاملے میں تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو بلائیں اور تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم اور تم خود بھی آ جائیں پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجیں اس میں شبا نہیں کہ یہی سچا بیان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی عزیز و حکیم ہے پھر وہ اعراض کرے تو اللہ تو ان فساد کرنے والوں سے واقف ہی ہے ان سے کہہ دو اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصان ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے پھر وہ اعراض کریں تو ایمان والوں تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں چھکڑتے ہو درہالے کے تورا تو انجیل تو اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے یہ تم ہی لوگ ہو کہ ان باتوں میں تو جھگڑ چکے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا مگر اب یہ اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب حقائق کو اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی بلکہ ایک حنیف مسلم تھا اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا ابراہیم کے ساتھ نسبت کا زیادہ حق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اب یہ پیغمبر اس کے حق دار ہے اور وہ بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تو انہیں ایمان والوں کا ساتھی ہے ایمان والوں ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی تمنہ ہے کہ کسی طرح تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں مگر نہیں سمجھتے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے منکر کیوں ہوتے ہو درہا لکھے تم ان کے گواہ ہو اے اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو درہا لکھے تم جانتے ہو اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی برگشتہ ہوں اور اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانا کرو ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے اس لیے کسی کی بات نہ مانا کرو کہ مبادع اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جو تمہیں ملی ہے یا تم سے وہ تمہارے پروردگار کی حضور میں حجت کر سکیں ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط اور بڑے علم والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اس کو تمہیں ادا نہ کریں گے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوچھتے اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ہاں کیوں نہیں اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مرورتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے درہا لکھے وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے درہا لکھے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور اس طرح جانتے بوچھتے اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں پھر یہی نہیں وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ بانتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ نہیں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا اور انہیں یاد دلاو جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے اہد لیا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیخ کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤگے اور ضرور اس کی مدد کروگے اس کے بعد پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے اہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں فرمایا کہ پھر جو اس کے بعد اس اہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہیں یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں درہ حالک الزمین اور آسمانوں میں توان و کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو ابراہیم اسماعیل عساق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہی اسلام ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہر کس قبول نہ کیا جائے گا اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا تم ان کی ہدایت چاہتے ہو اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے درہ حالے کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہی ہیں کہ جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب ہی حلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی ان میں سے البتہ جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ اس سے محفوظ رہیں گے اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہی درحقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اسی طرح جو منکر ہوئے اور اسی انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی باز رسمیں پوری کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان سے کہہ دو تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پاسکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلح تمہیں لازمان ملے گا اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیف کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے باز کو حلال کیوں سمجھتے ہیں کہہ دو کہ کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کیلئے بھی اسی طرح حلال تھی سوائے ان کے جو اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے لئے ممنوع ٹھہرالی تھی کہہ دو کہ نہیں مانتے تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر چھوٹ باندھے وہی ظالم ہیں کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے اس لئے اپنے ان تاثبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے تعمیر کیا گیا وہ یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہان والوں کے لئے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مسکن ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ معمون ہے اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں اللہ کو ان کی کچھ پروا نہیں اس لئے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے ان سے پوچھو اے اہلِ کتاب تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو درہا حالے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کے سامنے ہے ان سے پوچھو اے اہلِ کتاب تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں تم اس میں عیب ڈھونٹے ہو درہا حالے کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے ایمان والوں تم ان اہلِ کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لوگے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے اس پر متنبع رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو اور اپنے اوپر اللہ کی اس انائیت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقدر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں تم یہ احتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی ہالناک سزا ہے اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریخی چھا رہی ہوگی سو جن کے چہروں پر تاریخی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائیوں میں ہوں گے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے لہٰذا ان اہل کتاب کی طرح چھوٹی امیدوں میں نہ رہو اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں ایمان والوں اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو اور یہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے بھی ہیں لیکن افسوس کہ ان میں زیادہ نافرمان ہی ہیں یہ تمہیں کچھ عذیت دے سکتے ہیں اس کے سوائے تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور مطمئین رہو کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو لازمان پیٹھ دکھائیں گے پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی انہیں جہاں دیکھئے ان پر ذلت کی مار ہے اللہ یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست ہمتی تھوک دی گئی ہے یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے ہیں یہ بات تلبتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یقصہ نہیں ہیں ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سچ دریز رہتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں بھلائی کے کاموں میں سب قت کرتے ہیں اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے تالب ہیں اور اپنے اس رویے کے سلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے عجر سے بحروم نہ ہوں گے اور اللہ ان پریزگاروں سے خوب واقف ہے اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے ان کے مال و اعلاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے یہ اسی کے سزاوار ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں ایمان والو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناو تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی قصر اٹھا نہ رکھیں گے یہ تمہارے لیے زہمتوں کے خواہاں ہیں ان کی دشمنی ان کے مو سے نکلی پڑتی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سختر ہے ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے درہا حالے کہ تم خدا کے سب کتابوں کو مانتے ہو اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں کہتو کہ اپنی اسی غصے میں مر جاؤ اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راست تک جانتا ہے تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں کہ تمہارے دوست نہیں ہیں ان کے پروا نہ کرو اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کروگے اور اللہ سے ڈرتے رہوگے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے پیغمبر اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب اہد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت صویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا اور اللہ سمیع و علیم ہے اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا درہا لیکن اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہائیت کمزور تھے پھر بھی ناشکری کرتے ہو سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے ہوں ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور تمہاری دشمن اسی وقت تم پر آ پڑے تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے اس لیے کیا کہ ان منکروں کا ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے یا انہیں ایسا ظلیل کرے کہ خار ہو کر لوٹیں تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ یہی کرے یا ان پر عنایت کی نظر کرے اور ان کی توبہ قبول کر لے اگر یہ توبہ کریں یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس لیے کہ یہ ظالم ہے یہ اللہ ہی کا اختیار ہے اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت عبدی ہے ایمان بالو آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور اس آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف بڑھ جانے کے لیے دوڑو جس کی وسط زمین اور آسمانوں جیسی ہے ان پریزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خاتنگی ہو یا کشادگی اور جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کو دبا لیتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہی خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتے اور جانتے بوشتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے یہی ہیں کہ جن کا صلح ان کے پروردگار کی مغفرت ہے اور وہ باغ ہیں جن کے نیچے ڈہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہی اچھا صلح ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہیں ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں سو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجاب کیا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہایت واضح تنبیح ہے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مسر ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لیے مطمئن رہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالاخر تمہیں ہی حاصل ہوگا اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں ان مسالح کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کے تمنا کرتے رہے ہو سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا ہے محمد ایک رسول ہی ہے ان کے قتل ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور موت حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ ان قریب ان کو صلح دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقدر نوشتے کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلح چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے اور جو آخرت کا صلح چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازمان عطا فرمائیں گے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے تو اللہ کی راہ میں جو مسیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دشمنوں کے آگے سپڑ ڈالی بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ان کی دعا بس یہی رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کہ اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے ہمارے قدم جمع دے اور ان منکر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلح بھی دیا اور آخرت کا اچھا عجر بھی عطا فرمایا یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں ایمان والوں اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹے پیروں پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گی یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب ہم تمہارا روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہے تیغ کر رہے تھے یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم عرض مند تھے یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا اور اللہ مسلمانوں پر بڑی انعیت فرمانے والا ہے یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اتمنان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور کچھ وہ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ شپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لئے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لئے ہوا ہے کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے اور اس لئے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے اور اس لئے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹتے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کرتوتوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم دگمگا دیئے تھے تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے عائزہ و اقربہ کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور اللہ ہی مارتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کے نگاہوں میں ہے اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے سو یہ اللہ کی انعیت ہے کہ تم ان کے لئے بڑے نرم خو واقع ہوئے 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 ہیں پیغمبر اگر تم درشت خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں اس لئے ان سے درگزر کرو ان کے لئے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو اس لئے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں ایمان والو اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پاسکتا اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے ہرگز نہیں یہ کسی پیغمبر کے شایعان شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھولی گمراہی میں تھے اور ہاں جب ایک مسئیبت تمہیں پہنچی جس سے دو گلی مسئیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آگئی ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھیڑیں تو اس دن جو مسئیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے وہ اپنے مو سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے ان سے کہہ دو کہ اچھا اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی حضور میں زندہ ہیں انہیں روزی مل رہی ہے اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شادہوں فرہاں ان کے اخلاف میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس عبدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گی اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے عجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا ان لوگوں کے عجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے سو اسے ڈرو تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی انعیت کرنے والا ہے اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوی دے رہا تھا سو ان سے مت ڈرو اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو اور تمہارے لیے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے یہ مجرم ہے اور ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور وہاں ایک سخت زلیل کر دینے والی سزا ان کے منتظر ہے اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر متلا کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے مندخب کر لیتا ہے پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے نہیں یہ ان کے حق میں بہت برا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن ان قریب اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کی میراس اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں گے اور ان کا پیغمبروں کو نہاق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے اتر کر آگ کھالے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو اس لیے اے پیغمبر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تاجب کے کیا بات ہے بہت سے رسول تم سے پہلے بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلت و قیامت کے دن ہی ملے گا پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے ایمان والو تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش تو ہر حال میں ہونی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے تمہیں بہت سے تکلیف دے باتیں بھی سننا پڑیں گی البتہ اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقویٰ اختیار کیے رکھا تو خدا تمہاری مدد کرے گا اس لیے کہ یہی وہ کام ہیں جو اس کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ اہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازمان بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے پھر انہوں نے اسے پسے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لے لی سو کیا ہی بری ہے وہ چیز جسے یہ خرید لائے ہیں تم ان لوگوں کو ہرگز عذاب سے بری نہ سمجھو جو اپنے ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور ایسے کاموں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار ہے وہ اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ عقل کے اندھے ہیں اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تُو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے تُو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے پروردگار تُو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو تو ہم نے مان لیا اب تُو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مالک ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے پروردگار اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تُو نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمارے لئے پورے کر دے اور قیامت کے دن ہمیں رسفہ نہ کر بے شک تُو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے سو ان کے پروردگار نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہ کروں گا تم سب آپس میں ایک ہی ہو لہٰذا جنہوں نے حجرت کی ہے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہیں ان کے گناہ میں ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ اللہ کے ہاں سے ان کی جزا ہے اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے اس ملک کے شہروں میں منکروں کی یہ چلت پھرت تمہیں کسی مغالتے میں نہ ڈالے اے پیغمبر کہ تھوڑا سا لطف ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے پہلی مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہے ان وفادار بندوں سے اہل کتاب بھی خالی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ ان اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو خدا پر سچا ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل کی گئی تھی اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے وہ بہت جلد انہیں مل جائے گا اس لیے کہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرو اپنے حریفوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ مقابلے کے لیے تیار رہو اور تمام معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب رہو